اسلام علیکم بیوٹیفول پیپلز کیسے ہیں آپ سب لوگو اپسو آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج پھر میں پبجی سے لیٹر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ کیوری لے کے آ چکا ہوں بہت سارے گیمرز بہت سارے پلیئرز کے مجھے فیڈبیک آ رہی ہوتی ہیں ان کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ گیم پلے کرنے کے دران ان کے پاس اس طرح سے ایک نوٹیفکیشن آتا ہے اور جب وہ اس نوٹیفکیشن پہ اوکے کرتے ہیں تو ان کی گیم سٹاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے وہ لاغ ان نہیں کر سکتے تو بیسیکلی اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سیٹنگ کوئی نوٹیفکیشن آ رہا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا ایرر کبھی بھی نہیں آنے والا بیسیکلی یہ کوئی ایرر یا پھر گلچ نہیں بلکہ سیٹنگز ہے جب آپ آئی ڈی بناتے ہوئے اپنی ایج اٹھارہ سال سے کم سلیٹ کر لیتے ہیں تو تاب آپ کے پاس اس طرح سے نوٹیفکیشن آتا ہے کیونکہ اگر آپ اٹھارہ سال سے کم ہیں تو آپ ایک دن میں پانچ گھنٹے سے زیادہ گیم پلے نہیں کر سکتے اگر آپ نے دو گھنٹے گیم پلے کر لیا تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک نوٹیفکیشن آتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے دو گھنٹے گیم پلے کر لیا ہے گیم کو پلے کر لیا ہے اور نیکسٹ ایک گھنٹے کے بعد آپ کو دوبارہ سے اسی طرح کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ریمائنڈر آ جائے گا کہ آپ نے تین گھنٹے گیم پلے کر لیا ہے اس نوٹیفکیشن کو جب آپ اوکے کرتے ہیں تو آپ نیکسٹ تین گھنٹے تک گیم کھیل سکتے ہیں تو جب آپ کو گیم پلے کیے ہوئے پانچ گھنٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس طرح سے ایک نوٹیفکیشن آتا ہے اگر آپ نے پانچ گھنٹے گیم کھیل لیا ہے نیکسٹ آپ اس ڈیٹ اور ٹائم کو لاغن کر سکتے ہیں گیم بلے کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ گیم لاغن نہیں کر سکتے اور جب آپ اس نوٹیفکیشن اس ریمائنڈر کو اوکے کرتے ہیں تو آپ لابی سے مین پیج لاغن پیج پہ واپس سے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پلے گیم پلے سٹور کی آئیڈی سے لاغن کریں یا فیس بک سے لاغن کریں تو آپ کی آئیڈی لاغن نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا ڈیٹا سارا سیب ہوتا ہے تو آپ کسی طریقے سے بھی اس میں لاغن نہیں کر سکتے چاہے آپ کیشے کلیر کریں کچھ بھی کر لیں آپ دوبارہ سے لاغن نہیں کر سکتے اوکے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ایرر کو اس سیٹنگ کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں بسکلی یہ کوئی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کوئی ایرر نہیں ہے اور اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں ایک تھوڑی سی پریشانی ہے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے اپنی پبزی گیم کو لاغن کر لینا ہے نیکس ڈے جو بھی انہوں نے ٹائم بتایا ہوگا اس ٹائم کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اپنی پبزی آئیڈی کو لاغن کر لینا ہے لاغن آپ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں فیس بک سے کرتے ہیں یا پلے سٹور کی آئیڈی سے کرتے ہیں آپ نے لاغن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے مین پیج پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سمپلی آپ نے سیٹنگز میں چلے جانا ہے یہاں پہ میں نے سیٹنگز کو مین پیج پہ پن کیا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو بوٹم رائٹ کارنر میں آپ کے پاس یہ والا ایرو ایرو کا جو نشان ہے ایرو کا جو بٹن ہے اس کے اوپر اگر آپ ٹائپ کریں گے اس ایرو بٹن کے اوپر جب آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک سلائڈنگ منیو آ جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ اس کو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور سیکنڈ لاسٹ آپشن آپ کو ادھر کا آپشن نظر آتا ہے سمپلی آپ نے اس کو اوپر ٹیپ کرنا ہے تو یہ والا پیج آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا یہ والی سیٹنگ آپ کے پاس آجے گی گیم پلے مینجمنٹ ایج ایٹین اور اباؤو اگر آپ کی اب اوپ ہے اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو سمپلی آپ نے یس پہ کرنا ہے اور اگر آپ کی اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے اور اگر آپ نے نو کر دیا تو آپ ایک دن میں پانچ کینٹے سے زیادہ گیم پلے نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ زیادہ گیم کھلنا چاہتے ہیں سارا دن کھلنا چاہتے ہیں تو آپ نے یس کر دینا ہے ایٹین پلیس کو سلائٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سیٹنگ کو مہینے میں صرف ایک بار چینج کر سکتے ہیں سو آپ نے بالکل کیرفولی یس اور نو پر ڈک کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ مہینے تک آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا سمپلی آپ نے یس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا کنفرمیشن پیج اوپن ہو کے آ جائے گا چینج اور ایج ان ہیلتھ سیٹنگ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی ایج اباو ایٹین سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو سمپلی آپ نے یہاں پہ یس بٹن کے اوپر ٹیپ کر دینا ہے اور یہاں پہ بہت ہی کیرفولی آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے اور اس سیٹنگ کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سیٹنگ کو آپ مہینے میں چینج نہیں کر سکتے یہاں پہ وہ ڈیٹ اور ٹائم بتا دے گا کہ اگر آپ نے اس ڈیٹ کو چینج کیا ہے تو اس ڈیٹ کے بعد آپ اس سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں بہت سارے پلیئرز کے مجھے کمیٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سیٹنگ چینج نہیں ہو رہی تو ان کی سیٹنگ چینج نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سیٹنگ چینج کر لی تھی لیکن ان کو ابھی تک مہینہ نہیں ہوا جب تک آپ کو ایک مہینہ پورا نہیں ہوگا تب تک اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے آپ نو ییس جس کو مرضی سلائٹ کرتے رہے آپ کی سیٹنگ سیو بھی نہیں ہوتی تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے آپ نے جب اس سیٹنگ کو چینج کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویلہ ڈیٹ و ٹائم نظر آ جاتا ہے آپ نے اس کو کیرفلی ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس ڈیٹ کے آنے کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی ٹرک نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب یہ ڈیٹ آ جائے گی یہ ٹائم آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلی آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہ والی سیٹنگ آپ کے پاس سیو ہو جائے گی اب آپ دن میں جتنا چاہے گیم کھیل سکتے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے کوئی بھی نوٹفکیشن نہیں آنے والا اوکی تو اس سیٹنگ کو چینج کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے کوئی بھی نوٹفکیشن کوئی بھی ایرر نہیں آنے والا آپ اپنی گیم کو فلڈے انجوائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب